سولن کی شیطری اسپطال میں کاری رت چکت سکو و کرمچاریوں کو اب سمیہ پر کاری ستھل پر پہنچنا پڑے گا اسپطال پربندن جلد ہی یہاں حاضری لگانے کے لیے فیس ریڈنگ مشینیں ستھاپت کرنے جا رہا ہے فیس ریڈنگ مشینیں خریدنے کے لیے پربندن نے نیجی کمپنی سسم پر کر لیا ہے آدھونک مشین سے پہلے کرمچاریوں کا چہرہ سکین کیا جائے گا اس کے بعد ہی حاضری لگے گی جلا میں یہ پہلی اس پرکار کی مشینیں لگائی جا رہی ہیں اس سے پہلے سرکاری کاریالیوں میں بائیومیٹرک مشینوں سے حاضری لگائی جاتی تھی فیس ریڈنگ مشینوں سے حاضری پرکریا شروع ہونے کے بعد سے چکت سک اور کرمچاری اب اپنی منمرضی سے دیری سے کارے پر نہیں آسکیں گے انہیں نردھارت سمیہ پر اسپطال پہنچنا ہوگا اگر وہ سمیہ سے تھوڑی بھی دیری کرتے ہیں تو انہیں انوپس تھت مانا جائے گا شیطریہ اسپطال سولن کے ایم ایس ڈاکٹر ایسل ورما نے بتایا کہ اس کا سیدھا فائدہ اسپطال آنے والے مریضوں کو ہوگا اور سٹاف بھی سہی سمیہ پر پہنچے گا بہت پہلے سے یہ ڈائریکشنز ہیں گورمنٹ کی اور ماننی عدالت نے بھی جنہا ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشنز دی ہیں کہ جتنے بھی ہسپطال میں جو ہیں ہمارے کرمچاری ہیں انکلوڈنگ ہمارے میڈیکل آفیسرز انکلوڈنگ میں جتنے بھی کرمچاری ہیں ان کی آٹینڈنس جو ہے نا وہ ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک بائیومیٹرک مشین پہلے ہوتی تھی آپ کو پتہ ہے کہ کوپٹ کے جہانے میں وہ فنگر پرنٹ اس میں لگتے تھے تو گورمنٹ نے اس کو اپسلیٹ کر گیا تھا تو اب جو ہے لیٹس جانا اور مشینے بھی آ چکی ہیں جن میں کی آئیریس آپ کا scan ہوتا ہے فیس scan ہوتا ہے تو ہم نے مشلے جنوں اپنے کو اپنی اس مشین کے لیے پرچیز کیا ہے ہم نے جیم پورٹل سے اور وہ مشین ہمارے پاس آ چکی ہے آج کل جو ہے نا جو ایکسپورٹس ہیں اس کے وہ ریجسٹریشن کے کام میں لگے ہیں ہمارے کم سے کم ستر اسی لوگ ریجسٹر ہو چکے ہیں اس میں جن کا کی ہم فیس scan کر چکے ہیں آئیریس scan کر چکے ہیں اور بہت جلدی ہی آہ جب تک پورے آہ ہماری جو ہسپورٹ کے آہ کرنے چاہیے ہیں وہ پوری طرح سے scan نہیں اپاتے ہیں پر تک یہ مشین ہم آہ تب تک چلا ہے کام اس کے اوپر اور جیسی سارے لوگ آہ اس میں ریجسٹر ہو جائیں گے آہ تو یہ مشین ہم ہسپورٹل میں انسٹرال کر دیں گے اور یہ آئندہ سے پھر اس کے بعد ہی آہ اورٹوں نکالنے پڑے گئے ہم لوگ کو کہ آپ خیلی راں سے جائے نا وہ بائیومٹریق مشین فیسٹر لڈنگ سے ہوگا دیکھئے جہاں تک فائدے کی بات ہے آہ اس اس میں تھوڑا سا ڈسپلین مینٹین رہتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کیا آپ آہ جانا کچھ کچھ کرمچاری جو ہے نا جو ہے وہ بیس تو سارے ہی ریگولر رہتے ہیں آہ میں سمجھ سے آتے ہیں پر کچھ ایک لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا بیچ میں نکل جاتے ہیں کہ جلدی نہیں آتا ہے ٹائم سے نہیں آتا ہے تو ان لوگوں پر بھی چیک رہے گا اور جو جلدی نکل جاتے ہیں ہسپل سے ان لوگوں پر بھی چیک رہے گا دورمنٹ چاہتی ہے کہ جو کرمچاری ہسپل میں کام کرے وہ اپنی duty hours complete کر کے تب ہی ہسپل سے جانا وہ چھوٹے کر کے جائے بیچ میں ایسے کرمچاری کا جانا سیوہ سیوہ کال ہے اس کے ویپرد ہوتا ہے اور اس پر ایکشن ہونے کا چانسز ہوتا ہے